بانی پی ٹی آئی فوج سے مذاکرات کے لیے تیار اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر اسمی گفتگو میں کہا فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے ہم مذاکرات کریں گے ہم نے فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے صرف تنقیت کی صحافی نے پوچھا سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے محسن نقوی کو مذاکرات کا اختیار دے دیا گیا تو آپ مذاکرات کریں گے بانی پی ٹی آئی نے جواب دیا کہا کہ محسن نقوی سے کبھی بات نہیں کروں گا مریم نواز بھی فاشرسٹ ہے نومائی میں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ملوث ہے تو اسے سزا دیں چیف جسس آمر فاروق سے درخواست ہے کہ میرے کیسے سے الگ ہو جائیں حکومت کا ایک ہی مقصد ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور فوج کو لڑا کر ہماری جماعت ختم کرائیں خود ساہتہ انقلابی منتوں ترلوں پر اتر آیا فوج سے کس بات کے مذاکرات چاہتا ہے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا بانی پی ٹی آئی کے بیان پر عدیعمل کہا شہدہ کی یادگاروں فوجی تنصیبات جی ایج کیو پر حملہ تنقید نہیں ریاست پر حملہ ہوتا ہے معافی مانگو اقتدار کی خاطر آئین توڑنے والا فاشست ہوتا ہے عزمہ بخاری بولی مسٹر ہٹلر پار ٹو مریم نواز پر فاشست ہونے کا الزامات لگاتے آپ کو شرمانی چاہیے کراچی میں بادلوں کے دیرے شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں حل کی کہیں دے اس بارش پی ای سی ایچ ایس سادر ایف بی ایریا بہدر آباد بلیب میں بارش محمد علی سوسائیٹی لائنز ایریا گلشن اکبال شارع فیصل یونیورسٹی روڈ آئی آئی چندرگر روڈ اور اے طرف میں بھی بادل پر سے شہ فیصل کانونی لانتی قائد آباد اور محمود آباد میں بھی بارش زیارت سبی بولان سمیت بلوچستان میں بھی جم کر بارش وزیراعظم کا چیئرمن انڈی ایم اے کو ٹیلیفان مونسون بارشوں کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کی ہدایت بارشوں سے ہونے والے جانی مالی نقصانات کا تخمینہ لگانے کی بھی ہدایت کہا لینڈ سلائڈنگ سے متاثر شہرہوں اور سڑکوں کی بحالی کے لیے اقدامات تیز کیا جائیں وزیراعظم کا سلابی صورتحال سے ہونے والی امباد پر گہرے افسوس کا بھی اظہار ٹائم مستر کہتے ہیں کہ یہ آخری آئی ایم ایف کا پروگرام ہے یہ سٹیبلیٹی اور میکرو اکنومک سٹیبلیٹی اس میں پرمننس آئے گی تو ہم آگے گروہ کی طرف جا سکتے ہیں یہ بات آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں میں بڑا پور امید ہوں کہ سینٹرل بینک جو ہے اس کو بتدریج اس ریٹ کو نیچے لیتا آئے گا وزیراعظم نے واسق کر دیا یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہے وزیر خزانہ محمد اورنگ سیپ کہتے ہیں محیشت میں سٹرکٹرل مسائل گروہ بڑھاتے تو ادایگیوں کے توازن کے مسائل پیدا ہو جاتے ریٹیلرز برڈر سمیت ہر شعبے کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا زرائی ٹیک سبائی معاملہ ہے توقع ہے سبائی حکومتیں اسے ناخذ کریں گی میکرو اکنومک گورننس میں بہتری اور اس تقام آئے گا تو معاشر نہ ممکن ہوگی پور امید ہوں سٹیٹ بینک بتدری شرح سوت کم کرے گا چیئرمن پی سی بی موسی نکوی کا اپنے اختیارات تقسیم کرنے کا فیصلہ سابق ٹیسک کرکٹر وقار یونس کو اہم حدہ دینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق وقار یونس کرکٹ کے امور پر نظر رکھیں گے موسی نکوی صرف انتظامی معاملات دیکھیں گے سابق اپتان وقار یونس منز کرکٹیم کی بہتری کے لیے کام کریں گے ڈراما نگار خلیل رحمان کمر کو ہانی ٹرپ کرنے کے مقدمے کی سماد لاہور کے انصاد دشدگردی دارت نے ملزمہ آمنہ روچ کے جسمانی ریمانٹ میں دو دن کی توسی کر دی خلیل رحمان کمر کے وکیل بولے جج صاحب میرا موقع درویش آدمی ہے جج نے ریمانٹ دیئے درویش آدمی تو صبح چار بجے تحجد پڑھ رہا ہوتا ہے دوسری طرف ہانی ٹرپ گینگ کا ماسٹر مائن حسن شاہ ساتھی رفیق سمیت پشابر سے گرفتار ملزم کا پولیس کو بیان کہا خلیل رحمان سکرپٹ کے لیے نہیں غلط ارادے سے خاتون کے گھر گئے نازبہ ویڈیو کی بجا سے اغواہ کا وعویلہ کیا گروہ کے مرکزی ملزم سابقہ سزا یافتہ نکلے ملزم حسن شاہ کے خلاف ننکانہ صاحب رفیق کے خلاف شیخ بورا میں مقدمہ درج کراچی کے سارفین پر بجلی گرانے کی تیاری نیپرا نے بجلی پانچ روپے پینتالیس پیسے ایفیل یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا اضافہ مئی اور جون کے مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا مئی کے لیے دو روپے ترپن پیسے جون کے لیے دو روپے بانوے پیسے اضافے کی درخواست کی گئی ہمارا یہ گرنہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دلانے کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ بجلی کے ٹیمتیں اور اس کے بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ کسی طبقے کے لیے بھی یہ بل ادا کرنا ممکن نہیں رہا یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ لوگ یہ بھاری بل بھی دیں اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح پڑھا سکیں اپنی ضروریات دیگر پھولی کر سکیں جماعت اسلامی کا دھرنا پانچوے روز بھی چاری امیر جماعت اسلامی کا دھرنا ملک بھر میں پھیلانے کا فیصلہ کل سے گورنر ہاؤس سندھ کے بارے دھرنے کا اعلان کہا پہلے مرحلے میں گورنر وزیراعلا ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے دوسرے مرحلے میں شعرہوں پر اتجاج ہوگا تیری کے تحفظ آئین پاکستان والوں کو بھی دھرنے میں شرکت کی دعوت کہتے ہیں یہ پینتالیس نہیں سنتالیس کی حکومت ہے بات تو انہی لوگوں سے کرنا پڑے گی قوم کو کہا جاتا ایپی پیس معاہدے قاتم نہیں کر سکتے ایک ہزار روپے کی کرپشن ایف بی آر میں ہوتی ہے کل تمام عداد و شمار قوم کے سامنے لائیں گے ستر فیصد آپ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ انہوں نے فوسل فیول پہ لگا دیئے امپورٹڈ انرجی پہ لگا دیئے اور جو ہماری انڈیجنس یعنی کہ آپ کا بغاس ہو گیا شمسی طورنائی سے بیجلی وینڈ پاور آپ کی پانی پند بیجلی کے پروجیکٹس وہ انہوں نے ختم کیے یہ وہ چیزیں جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے کیے جس کی وجہ سے آپ کا جو کپیسٹی چارجز ہیں یہ واحد ایک ایسا ہمارے ملک میں یہ کیا ہے جو ہمارے یہ جو حکمران بن کے بیٹھے ہیں جو انہوں نے کہ اس ملک کا خون غریب عوام سے اور پاکستانی عوام سے چوسا ہے اور چوس رہے ہیں مہنگے پاور پلانٹس خریدے ایک پلانٹ جو کہ سو روپے سو ڈالر کا تھا انہوں نے اوور ان وائس کر کے وہی پلانٹ انہوں نے ایک سو تیس ایک سو چالیس روپے کا لیا نونڈی کے حکومت لندن پلانٹ کے تحت آئی نونڈی کے حکومت کے آنے کے بعد بچھلی کے قیمت بڑھی تحریک انصاف کے رہنماؤں کی نیوز کانفنس عمرہ یو نے کہا کہ آئی پی پیس کے ساتھ غلط معاہدوں کی وجہ سے کپیسٹی چارجز بڑھ رہے ہیں گردش کرزہ اور کپیسٹی چارجز حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہے ڈالرڈ ہی ویلیو ہوگا تو بچھلی کے قیمت بڑھتی جائے گی شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومت عوام کی مشرم ہے شبلی فراس بولے کہ ایلن جی فراد منصوبے کی بنیاد پیپلز پارٹی نے رکھی حکمران عوام کا خون چوس رہے ہیں آئی پی پیس معاہدوں میں بڑے پیمانے پر ڈاکارڈ ڈالا گیا ہمارا مشن مہنگائی پر قابو پانا ہے حکومت اقدامہ سے مہنگائی 38 سے 12 فیصد پر آ گئی وزیر پیٹرولیو مصدق ملک کی نیوز کانفرنس کہا ملک میں ترقی کی شرعہ 2.4 فیصد تک پہنچ گئی ٹریکٹر کی تیاری اور فروخت میں 45 فیصد اضافہ ہوا زراد کے ذریعے لوگوں کو سب سے زیادہ روزگار ملتا ہے کسانوں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں ہائر اور سکول ایڈکیشن ایٹ ٹرانسر پولیسی منظور چیف منسٹر پنچاب کلائمنٹ لیڈرشپ ڈیوالٹمنٹ انٹرنشپ پروگرام کی منظوری وزیراعلا پنچاب مریم نواز کی زیر صدارت پنچاب کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے پنچاب انفورسمنٹ انڈ ریگولارٹی آتھارٹی کے قیام کی منظوری طلبہ سے ای بائیک پروڈجیکٹ کے بدائی چارجز لینے سے روک دیا صرف انچونلز کے اخراجات دینا ہوں گے چیف منسٹر انٹرنشپ پروگرام دو ہزار طلبہ کے لیے تین ماہ کی انٹرنشپ مہانہ پچیس ہزار ملے گا مریم نواز کی فنکاروں کے لیے ہاؤسنگ سکیم بنانے کی ہدایت